اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حضر اوریہ علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں اور بڑے جلیل قدر پیغمبر ہیں ان کو اللہ تبارک وطالعہ یہ نام عطا کیا تھا جب یہ نام ان کو عطا کیا گیا تو اس کا انہوں نے ورد شروع کر دیا کسرت سے جب ورد کیا تو اس نام کا اجلال جب ان کے اوپر ہوا تو وہ بہوش ہو گئے مدہوشی تاری ہو گئی اور تین دن تک بہوش رہے یہ کیفتری ان کے اوپر تین دن کے بعد جب وہ بیدار ہوئے ہیں تو تین فرشتی ان کے سامنے کھڑے تھے اور کہا کہ ہم اس نام کے جو ہے موکل ہیں اور یہ ملائکہ موکل ہیں جو اللہ تبارک وطالعہ نے آپ کے دور پیجے ہیں اور ہم آپ کے مستخر ہو گئے ہیں اب آپ کو کسی بھی قسم کے جو ہے موجزات کا جو ہے انسرام کرنا ہو ہم اس کے دور آپ کی تائید اور نصر کریں گے کسی بھی قسم کی جو ہے وہ صورتحال درپیش ہو اس میں ہم آپ کے مددگار ہوں گے یوں یہ ملائکہ جو ہے آپ کے ساتھ لگ گئے اور حضرت جی اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کے ذریعے سے گویا ہے کہ اپنی روحانی مراتب کو تیہ کیا اور یہ نام ہے یا سمدو من غیر شبین ولا شیعن کا مثل ہی یا سمدو تو اے بینیاز ذات کہ جو اس جیسی کوئی اور ذات نہیں ہے اس کی مثل کوئی نہیں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے ولا شیعن کے مثل ہی اور کوئی بھی چیز اس کی مثل نہیں ہے اور سمد زیار بینیاز ذات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خاصہ ہے تو یہ نام ہے اور اس نام کی بڑی تاثیرات ہیں جی وہ غریب اس کی عنوارات ہیں سب سے بڑی تاثیر اس کی یہ ہے اچھا یہ نام جمالی ہے کیفیت کی ازبار سے جمالی ہے اور اس کا جو نساب دو لاکھ چھپن ہزار ہے لہذا دو لاکھ چھپن ہزار اگر کوئی اس کا وید کر کے یہ نساب پورا کر لے تو تاثیر کامل مل جاتی ہے لہذا اس کا پہلا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ کوئی بھی غرض کوئی حاجت درپیش ہو انسان کو اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی پوری ہو جائے حل ہو جائے تو یہ روزانہ نو ہزار دفعہ پڑے ہیں نائن تھاؤزن ٹائم جیئے اس کا ورد کیا جائے یا سمدو من غیر شیبن ولا شیعن کا مثل یا سمدو تو اس ہی ہوگا کہ جو بھی حاجت اور غرض ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے اور اگر روزانہ اس کا وید رکھے تو اپنی جو معلوم نامعلوم اغراض و مقاصد کی نیت کر کے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کے کوئی حاجت غرض ایسی نہیں ہوگی جو پوری نہ ہو وہ جو چاہے گا وہ پورا ہوتا رہے گا یہ اس قدر تاثیر ہے اور دوسری تاثیر یہ ہے کہ اگر کوش ہے جو فسک و فضور کی طرف متوجہ ہے شراب روشی ہے زناکاری ہے لیواتت ہے اور دوسری جو گندے بورے گناہ ہیں ان گروہوں کے اندر جو ہے وہ ڈوباوہ ہے اس کے اس کا میلان ہے اور وہ چاہتا ہے کہ طبیعت اس کی نیکی کی طرف آئے نیکی کی نیکی کی طرف آنی پاتا اور اس طرح کی جو صورتحال کے در مبتلا ہے تو خود علاج کرنا چاہتا ہے یا کچھ دوسرا دیکھتا ہے کہ میرے اولاد میں فلان شخص جو ہے وہ اس اس طرح کی قیفیت کے اندر مبتلا ہے تو اس کے لیے روزانہ ایک ہزار مرتبہ پڑنا ہے یہ اشراق کے وقت میں جب سورج اشراق کا نکل آتا ہے اس کے بعد بیٹھ کے جو ہے اس کو پڑھا جائے ایک ہزار دفعہ روزانہ پڑھ کے جو ہے یہ میں نے پہلے بتایا کہ ان ناموں میں اول آخر جو دروشی نہیں ہے سورہ فاتحہ ہے بسم اللہ ملا کے بسم اللہ الرحمان رحمد اللہ آمین تک تو یہ ایک ہزار مرتبہ پڑھے پڑھ کے پانی بھی دھم کرے اگر پانی اس کو پلائے جا سکتا تو پانی پلائے بلنہ یہ تصور ملا کے اس کو پر پھونک دیں اور وہ پانی یہ پودوں میں ڈال دیں تو یہ جو پابندی سے کریں اور یہ جو اکیس دن اس کو کرنا ہوگا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ جو شخص ہے اس کا ملان جو نیکی کی طرف ہو جائے گا اور برائیوں سے دور ہو جائے گا یہ اس کے تحصیر اور ایک تحصیر یہ ہے کہ جو اس کی دعوت کو قابو کر لے دعوت قابو کرنے کا مطلب بھی کہ روزانہ اس کا ورد کر رہا ہے مثلا نو ہزار مرتبہ روزانہ پڑھ رہا ہے تو یہ صاحب دعوت ہو جاتا ہے یا دو لاکھ چھپن ہزار کا نساب جس میں پورا کر لیا تو یہ اب صاحب دعوت ہو گیا تو یہ صاحب دعوت اب یہ کسی کے لئے دعا کرے تو دعا یہ قبول ہو جائے گی کوئی دعا لینے آیا تو اس کو اسے دعا کر دی اس کی دعا قبول ہو جائے گا اس کو رفع پہنچ جائے گا یا یہ کہ کوئی شخص ہے جس کو غرض ہے کوئی حاجت پیش آگئی وہ اس کے صاحب دعوت کے پاس آئے گی یا مجھے یہ مشکل پیش آگئی ہے تو وہ اس پر توجہ کرے گا اور یہ اپنے اس نام کا ورد کرے گا تو اس کا کام ہو جائے گا یہ اس کے در تاثیر ہے اس لئے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے در یہ تاثیر پیدا کرلوں تو صاحب دعوت بن جائے مطلب دو لاکھ چھپن ہزار کے حساب پورا کر لیں اور یا یہ کو روزانہ نو ہزار کی تعداد اس کے ورد کرتا رہے اور دو لاکھ چھپن ہزار پورا ہو جائے گا تو اب یہ صاحب دعوت ہو جائے گا تو اللہ تبارک وطال اس کے اغراض جو پوری کریں گے اور اگر جو کوئی قید میں ہے خود قید میں ہے یا کوئی اور شخص قید میں ہے تو یہ صاحب دعوت جس نے یہ نصاب پورا کر رکھا ہے یا اگر جو وہ اس کو پڑھ کے اس کی طرف توجہ کرے گا تو اللہ تبارک وطال اس کو رہائی دے دیں گے ایسے غیب سے انتظامات ہو جائیں گے کہ وہ شخص رہا جائے گا اور اگر وہ شخص اگر خود قید میں چلا گیا تو اس کا ورد کرے گا تو اللہ تبارک وطال اس کو قید سے رہا کر دیں گے ماشاءاللہ تو یہ اس نام کی تاثیرات ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ مراتب عالی بھی حاصل کر سکتا ہے اور ظاہرہ کے دنیاوی جتنے مقاصد ہیں وہ اس نام کے ذریعے سے اس کو مل سکتے ہیں ماشاءاللہ تو حضرت اس میں آپ نے ایک بات بتائی کہ یہ جمالی نام ہے تو ظاہر ہے کہ یا تو نام جمالی ہوگا یا جلالی ہوگا تو دشمن سے کوئی دور کرنا یا دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کا مطلب اس نام میں کوئی تاثیر نہیں ہے نہیں بالکل بالکل تاثیر ہے کیونکہ دیکھو جمالی نام جو ہوتے ہیں وہ جب جب اپنے جمالیاتی رنگ کے ساتھ دشمن پر ٹوٹتے ہیں نا تو اس کی تو حدی کوئی نہیں ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ کا نام قہار اور جببار ہے اب قہار سے قہاریت مان کر دشمن پر یہ قہر ٹوٹے لیکن اللہ کی رحمانیت کی شان بھی اللہ اگر اس پر قہر ڈالے وہ قہر تو ٹھہری سکتا بچی سکتا بندہ رحمان کا قہر اور خطرناک ہے کہ جو رحمان رحمانیت بانٹ رہا ہے اور وہ اس وقت اتنا قہر اور غزنا ہو کر اس پر قہر توڑ رہا ہے تو پھر تو بچنے کی کوئی امید نہیں یہ بڑی خطرناک بات ہے اچھا تو ماشاءاللہ یہ آپ نے اچھا واضح کر دیا کہ اسے دشمن سے حفاظت کا بھی اس میں بلکل اس میں ہے جیسے چھوڑی سے مثال بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر جمال غالب ہے آپ تو چونٹی کو بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے ہیں لیکن آپ کو یاد ہے کہ غزبہ بذر کی موقع پر آپ نے جو وہ امیہ تم نے خلف جیا ہے جس نے کہا تھا میں قتل کروں گا آپ کو آپ فرما کہ میں ہی تمہیں قتل کروں گا یہ کہا تو لہٰذا وہ آپ کو قتل کرنے کے جوہاں کے قریب آیا تو آپ نے دوسرے صحابی سے برچی لے کہ یوں مار دی اس کے تو اس کی یہاں لگی بس اور کرتہ کٹا اور وہ اس کی کھال کٹی تھوڑی کہتے ہیں کہ یوں چیختا تھا درد اور تقلیف سے جیسے بیل نہیں چیختا تو ابو جہل عطمہ شہبہ ہستے تھے کہ یار تو اتنا لمبا چھوڑا جو آئی یہ ایک برچی تو لگی ہے کہتا ہے اگر برچی تکلیف پورے لشکر پر تقسیم کر دی جائے تو کہا کہ سب موت کی کھاٹ اتر جائیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ اس محمد نے جو یہ برچی ماری کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرابہ جمال ہے وہ جمال کو اپنے قہر پر مجبور کر دیا تو ایسا قہر تو بڑا خطرناک ہوتا ہے ماشاءاللہ تو وہ جہاں ایسی تکلیف میں لیادہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے لشکر میں واپس پہنے سے پہلے ہلاک ہو گیا تو یہ ہے مثال تو اللہ جب اپنے جمال کے رنگ میں کہر توڑتا ہے تو اس کی تو کوئی نظیر ہی نہیں ہے ماشاءاللہ یہ آپ نے بہت اچھی اگزیمپل سے بات سمجھا دی بہت شکریہ حضرت اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے تو ناظرین یہ تھا نام سمدھی اور جیسے کہ آپ نے اس کے فوائد سنے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی زندگیوں میں لانے اور اس سے نفع اٹھانے اور اپنے مراتب کو اور آلی کرنے میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے